پاکستان کی جانت سے بیو سی آور کوریٹی نے اور ریٹرنی جنرل انور منصور نے اپنے دلائل پیش کیے یہ چار دن تک سماس جاری رہے گی اور اس کے بعد اس پر فیصلہ یا تو محنوس کیے جائے گا یا جرہ اس کے اوپر ہوگی لیکن پلحال پرکور انداز میں اور ٹھوپ بجا کے اپنے دلائل پاکستان کی جانت سے پیش کیے گئے ہیں کیا آج کی کاروائی نہیں اس پر یہ ریپورٹ دیکھیں بھارت نے کلگوشن کی شہریت کا اعتراف نہیں کیا تو کانسلر رسائی کا مطالبہ کیسا نیوی کمانڈر نے مسلم شناف سوالہ باپپورٹ کیوں رکھا سی سالیس سال کی عمر میں ریٹیارمنٹ کا بیان ناقابلی سہم ہے ہاں کی جمتی کی طرح بھارت جسی جونس کی دیوار پر بیٹھا ہے کلگوشن یادف کی پاکستان میں دیکھتر گرزی کی تقنیل پہنش ہے کلگوشن یادف کیس کی سواس کے دوران پاکستانی وکیل کے جاندار دلائل سن کر بھارتی وکیل سر پکڑ کر بیٹھ گئے پاکستانی وکیل خاوت گریشی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے مدستہ روز کئی اہم سوالوں کی جواب نہیں دی کلگوشن یادف پر بھارتی مواقع مدھتہ افرید ہے بھارت کے پاس کمانڈر کلگوشن یادف سے مطالب کوئی حکمت عملی نہیں ہے سانی بھارت نے پاکستان کو آج تک کلگوشن یادف کا اپنی پاس روز کیا ہے خاوت بھریشی نے اپنے دلائل میں مدید کہا ایک طرف بھارت کا موقف ہے کہ کلگوشن یادف برٹائر افسر تھا لیکن دوسرے طرف اس کی شہریت کے حوالے سے تاغال کچھ بھی واضح نہیں کیا گیا بھارت نے نہیں بتایا کہ وہ حسین مبارک فتیر ہے یا کلگوشن یادف جب ایک چپ کی چناپ بھی مستدر کا نہیں تو پانسلر رسائی کیسی پاکستانی وقیل نے سوال اٹھائے کہ کلگوشن یادف کی گرفتاری کے بعد بھارت نے کیا تحقیقات کلگوشن کے پاس مسلم نام کا پاسپورٹ کیوں تھا کلگوشن کو ایران سے اخبار کرنے کے الزام تا کیا ثبوت ہے ایران سے پاکستان کے درمیان نو گھنٹے کے سفر تا کیا ثبوت ہے پاکستانی وقیل کے جاندار دلائل نے بھارت کے کمجور موقف کو مزید کمجور کر دیا ہے یاد رہے کہ پاکستان کے دلائل کے بعد بھارت کو بیس فروری کو اپنا موقف دوبار پیش کرنے کا موقف کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پاکستان اکیس فروری کو اپنے حکمی دلائل پیش کرنے کا زلم کا حساب تو ہمارے سوالوں کا جسد بات ہو دیا یہ آپ کے لئے ہیں کہ معاملہ جس میں بھارت کی گانے سے سکتا فروری کو لگیا یہ اپنے آقا ہے یہ کوئی دلیا کو پتا چل رہا ہے اور کھل کر باتے سوالے ہیں اور جس جس طرح سے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشکی بھارت کی گانے سے وہ پردے اب چاپ ہو رہے ہیں اقتدار میں چاہوں گا کہ آپ ایک تو اس معاملے پر بھی درہا کوئنٹ کر دیں جس پر بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایک پیس پر مجھے تو دکھائی جائے رہے ہیں اور دوسرا یہ جو سادہ سادہ سوال کیے جا رہے ہیں آئی سی جے میں آکستان کی جانے سے یہاں بھی بھارت کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے آپ بتائی نہیں رہے کہ یہ کل بھوشن یادب ہے یا پھر یہ حسین مبارک پٹیل ہے سلمان پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہماری پوری قوم جب سے ہم پہلا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے جان دینے پر اپنے ملک کے محقف کے قائم ہونے پر ہم سب ایک ہیں چاہے حالات کیسے بھی ہو چاہے وہ سیاسی ہو معاشی ہو کیسے بھی ہم سب ایک ہیں لیکن وزیر آزم کو میں کہتا ہوں امیان خان صاحب قومی معاملات پر لوگوں کو گرے لگانے کی ضرورت ہے جب آپ لوگوں کو گرے لگائیں گے تو یقین کریں یہ جو مشکلیں تھوڑی بہت ہیں یہ اور ختم ہو جائیں گی اور ہماری جو پاورفل آواز ہے نا وہ بھارتی ایوانوں کو بیسے بھی لرزا دیتی ہے مزید ہلا کے رکھ دے گی یقین کریں آپ اس بات کا دوسرا میں کہتا ہوں موڈی تم کتنے ظالم ہو یار تم اپنے اس بندے کو اون نہیں کر رہے جو تمہارے ہی ملک کے لیے ہمارے ملک میں دہشتگردی کر رہا تھا خدا کے لیے اسے اپنا شہری تو مان لو یار کم از کم ایک بندے نے اپنی زندگی تمہارے نام کی تمہارے ملک کے لیے ہمارے ملک میں دہشتگردی کرواتا رہا انسانوں کو مارتا رہا آگ لگواتا رہا اما مذاقرہ تبا کرتا رہا موڈی اس کو مان لو کم از کم از کم از کی فیملی کو یہ سکون تو آ جائے گا کہ ان کا بیٹا بھارت کے لیے ہی کام کر رہا تھا چلو ان کی سینلی کے لیے مان لو پھر آپ دیکھیں ہم کتنے فراق دل ہیں ہم کتنے ہم ہمارا دل کتنا بڑا ہے کہ آج ہمارے وکیل نے بتایا کہ بھارت نے تو شہریت ہی ہون نہیں کی ابھی تر ہم نے پھر بھی اس ظالم کو اس کی بیوی اور اس کی ماں سے ملایا اور آپ کو یہ بات میں یاد زیادہ چلوں کہ جب اس بیوی اور ماں یہاں پر پہنچی تو ان کے کپڑوں میں ان کے شوز میں کچھ ایسی چیزیں پائی گئیں جس کی بنیاد پر ان کے کپڑوں کو یہاں پر تبدیل کروایا گیا یہ بات آپ کو شاید آن ریکال ہے کہ وہاں بھی اس ٹرم کی مطاریت سے گیا باہت نہیں جو کونسے جنرل تھے وہ پیسے کہ جی مایکرو چپ لگی ہوئی ہے فنان کی ہوئی بہت عرصے سے وہ کپڑے تیار کی گئے کپڑوں میں چیزیں بات یہ ہے کہ یا بہت ہم کتنے فراق دلیں تم نے شاید نہیں مانا ہم نے ملاقات کروا دی اور سنا یہ کہ جب وہ دونوں خواتین وہاں گئی ہیں انڈیا گئی ہیں تو ان کے ساتھ کافی سخت روائیہ بڑھتا ہے کیا گیا ان کو کہا گیا ہے کہ تم نے ہاتھ جڑ کے پرنام کیوں کیا بھائی جو ان کے بیٹے اور میاں سے ان کو ملا رہے تھے ڈاکٹر پیشل موجود تھے انہوں نے پرنام کیا اپنے کے سٹائل میں تو اس بات پر ان پر تنقید کی گئی کہ بھائی تم نے ہاتھ جڑ کے پرنام کیوں کرا بھائی اس بات کو مان لو وہ تمہارا فوجی ہے اس نے سب کچھ کیا ہے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مان لیا ہے ٹھیک ہے وہ ایران سے اقواہ ہوا تھا ابھی جو آپ سازش کر رہے ہو جو ایران کو اکسار رہے ہو کیا رہے سلکے میں سوڑی ادا بھارا ہے دیکھو پاکستان کی ایک وہ بن رہی ہے چین بھی اس کے ساتھ مل جائے گا جو آپ اکسار رہے ہو ایران کو اس کو روکو خطے میں سب سے بڑا مسئلہ بھارت ہے ہم یہی تو سوال کر رہے ہیں پاکستان چیئی سوال کر رہا ہے ہر معاملے میں نیا شاید کہ ثبوت دے دو آپ ثبوت دو کہ کمانڈر کل بھوشن جادب آپ کا کمانڈر کا اوریجنل پاسپورٹ تو دکھا دے آپ اس کے جالی پاسپورٹ جو ہے اس کی بنیاد سے کہہ رہے گی وہ تو کمانڈر کل بھوشن جادب ہے تو بھائی اس کا اوریجنل پاسپورٹ دے دیجئے وہ ریٹائر کب ہوا اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو پینشن کی بک تو ملی ہوگی وہ پینشن بک دکھا دیں کچھ ثبوت تو دے دیں آپ سلمان دیکھیں بھارت کتنا غیر سنجید ملک ہے غیر سنجیدہ قوم اور غیر سنجیدہ حکومت ہے کہ اگر وہ اس کی شہریت نہیں مان رہے تو کیس کس چیز کا لڑ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھارت یہاں پر کل بھوشن جادب ان کے مراقعات کرائی گئی تھی تو اس کا خاندان کہاں سے آیا تھا ان کی شہریت کیا تھی اس کی والدہ اور اس کی جو بیگم تھی وہ جب پائی یہاں پہ تو وہ کہاں سے نہیں تھی کیا وہ بھارتی نہیں تھی وہ اس کی جو ہیں وہ لوحکین تھے نا اس کے خاندان والے تھے تو اتنی غیر سنجیدگی ہے کہ وہ اپنی اس کی شہریت نہیں مان رہے اور وہاں پر کیس لڑنے گئے ہیں یہ دیکھیں ان کے بکلا پر حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر اپنا مدہ کیا بیان کر رہے ہیں وہاں پر مدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو حضرت بھارتی شہری نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ہوا ہوا تھا ایران سے ایران سے ہوا ہوا تھا تو کیا آپ نے ایران سے کوئی مسئلہ اٹھایا تھا کیا ایران سے بات کی تھی کہ ہمارا شہری یہاں سے ہوا ہو چکا ہے بھارت کو یہ بلکل یہ کنفرم ہے اور کنفرم کیا ہے بھارت نے خود یہ وہاں پر بارٹی حکومت نے جو ہے ان کو اس کو پوائنٹ کیا تھا دیشت گردی کے لیے اس نے پاکستان کے جو ہے مخموم شہریوں کو مارا اس نے وہاں پر بلوچستان میں سوئی گیس کی جو ہے دواکے کیے اس نے سی پیک جو ہے اس کو تباہ کرنا تھا یہ سارے کے ساری ایک سازے جو تھی وہ گنی ہوئی بارت کی تھی راہ کی تھی راہ نے پوری ریسرچ کی تھی اور اب جو ہے وہ وہاں پر عالمی دارت انصاف میں سبکی بارت کی اس لیے ہو رہی ہے اور یہ سبکی ہوگی آپ جو پہلے کیا رہے تھے کہ جرہ ہوگی جرہ کس بات کی ہوگی جرہ اس بات کی ہوتی ہے جہاں پر کوئی قواہ ہو جہاں پر کوئی ثبوت ہو بارت کے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو ثبوت کیا جو برطانوی ادارہ ہے اس نے کہہ دیا ہم نے نہیں کہا برطانوی تحقیقاتی ادارہ نے کہہ دیا کہ اس کا پاسکورڈ اصلی ہے اور بھارت نے جاری کیا تھا جالی پاس نام کے ساتھ وہ اسرے ملکوں کے سفر کرتا رہا کسی کو معلوم نہیں تھا آج میر شایش مدر آگے بڑھو یہ ساری میڈیکل ریپورٹ جس نے وہ جرمن ڈاکٹر جو دبائی میں یعنی کہ ہوتے ہیں ان کی میڈیکل ریپورٹ بھی جس میں پتایا گیا تھا کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے تھے پریشان بیٹھے تھے وہاں پر لیکن سر جو دلچت بیانزہ کو اٹرنی جنرل قطارو نے کہا کہ یہ ہمٹی ڈمٹی کی طرح جو بھارت ہے وہ جھوٹ کی دیوار پر بیٹھا ہے اور جھوٹ کی دیوار کبھی بھی گرفت نہیں ہے دیکھئے آج ہمارے وقلاء میں بڑے بہت خاصوں پر حاول کریشی نے بڑے مسلم داز میں بازیتان کا